السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی کل ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام کا فرشتے کو مارنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرشتے کو تھپڑ مارا تھا تو اس کی آنکھ پوٹ گئی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتہ کا کوئی جسم ہوتا ہے تو بات یہ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے کس شکل میں آئے تھے انسانی شکل میں اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا یعنی ملک الموت جو ہے تو جب انسانی شکل میں آیا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ جو کیا گیا وہ بھی ویسا ہی تھا اور اس کے اوپر جو اثر ہوا وہ بھی ایسا ہی تھا جیسے ایک انسان کے پر یہ ضرور قرآن پاک میں آتا کہ فرشتے اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں یسب بہراد بحمدہی والملائکتو من خیفتی تو فرشتے جیسے بولتے بھی ہیں ایسے خوف بھی کھاتے ہیں بلکہ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کامپتے بھی ہیں اور جب حکم کوئی نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس کو محسوس بھی کرتے ہیں تو فرشتوں کے بھی بعض آمال موجود ہیں یعنی ان کے خوشی اور غم اور اس طرح کی چیزیں یعنی مکمل طور پر جذبات سے آری نہیں ہیں فرشتے بھی ٹھیک ہے آج کا سبک شروع کرتے ہیں سبک نمبر اکھتر آیت نمبر ستائیس سے چالیس تک لیسن سیونٹی ون آیت ٹونٹی سیون سے فورٹی تک لفظی ترجمہ وطل علیہم اور پڑھئے ان پر سنائیے ان کو نبع خبر ابنی آدم آدم کے دو بیٹوں کی بالحق حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک سنائیے اس جب قربا دونوں نے قربانی کی قرباناً ایک قربانی فتقبل تقبول کر لی گئی من اہدہما ان دونوں میں سے ایک سے ایک کی قربانی قبول کی گئی ولم یتقبل اور نا قبول کی گئی من الآخر دوسرے سے قالا اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّك میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو قالا بولا اِنَّمَا بے شک يَتَقَبَّلُ اللَّهُ قبول کرتا ہے اللہ من المتقین تقوی تقوی والوں سے لَأِمْ بَسَتْتَهُ البتہ اگر تُم نے پھیلایا لَأَقْتُلَك کہ میں تجھ کو قتل کروں اِنِّي بے شک میں اَخَافُ اللَّهَ دَرْتَا ہوں اللہ سے رَبَّ الْعَالَمِينَ جُو رَبْ ہے تمام جہانوں کا اِنِّي بے شک میں اُریدو میں چاہتا ہوں ان کے تَبُوَ تُو پَلْتَے بِعِسْمِ سَاتھ میرے گناہ کے وَعِسْمِ کا اور تیرے گناہ کے فَتَقُونَ تو تُو ہو جائے من اصحاب النار آگ والوں میں سے وَذَالِقَ اور یہ جَزَاؤ جَزَا ہے بدلہ ہے الظَّالِمِين ظَالِمُوں کا فَتَبْوَعَ تو آسان کر دیا لَهُ اس کے لیے نَفْسُهُ اس کے نفس نے قَتْلَ قَتْل کرنا اَخِی ہی اپنے بھائی کا فَقَتَلَهُ تو اس نے قَتْل کر دیا اس کو فَأَصْبَحَ تو وہ ہو گیا مِنَ الْخَاسِرِين نُقْسَانُ اُٹھانے والوں میں سے فَبَعَصَ اللَّهُ تو بھیجا اللہ نے غُرَابًا ایک قَوَّا يَبْحَثُ جُو قُرِتَا تھا کھوٹتا تھا فِي الْأَرْدِ زمین میں لِيُّرِيَهُ تاکہ وہ دکھائے اس کو قَيْفَ کس طرح جُواری وہ چھپائے سوءتا لاش اخی ہی اپنے بھائی کی قَالَ بُلَ يَا وَيْلَتَا حَائِ اَفْسَوْس مُجھ پر اَعَجَزْتُ کیا میں اَعَجَزْ آگیا اَنْ اَكُونَ کہ میں ہو جاؤں مِسْلَ مَانِنْ هَذَا الْغُرَاب اس قَوَّے کے فَأُوَارِيَ تو میں چھپاؤں سوءتا اخی اپنے بھائی کی لاش فَأَسْوَحَ تو وہ ہو گیا مِنَ النَّادِمِين نَدَامَتْ اُٹھانے والوں میں سے مِنْ اَجْلِ ذَالِك اس وجہ سے قَتَبْنَا لِکھا ہم نے عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلِ پَر اَنَّهُ بے شک وہ مَن جو کوئی قَتَلَ قَتَلْ كَرَي نَفْسًا کسی جان کو بِغَيْرِ نَفْسٍ بَغَيْرِ جَانْكَ اَوْ فَسَادٍ یا فَسَادْ کرنے کو فِي الْأَرْض زمین میں فَكَأَنَّمَا تو گویا کہ قَتَلَ اس نے قَتَل کر دیا اَنَّاسَ لوگوں کو جمیئًا جمیئًا سب کے سب وَمَن اور جس نے اَحْيَاهَا زِندہ کیا اس کو فَكَأَنَّمَا تُگویا اَحْيَنَّاسَ اس نے زندہ کیا لوگوں کو جمیئًا سب کے سب کو وَلَقَدْ اور الْبَتَّ تَحْكِيقِ جَاعَتْهُمْ آئے اُن کے پاس رُسُلُنَا ہمارے رسول بِالْبَيِّنَاتِ سَاتْ رَشَنْ نِشَانِيوں کے ثُمَّ پھر اِنَّ بِشَكْ کَسِیرًا بَحَدْسَي مِنْهُمْ اُن مِسَي بَعْدَ زَالِكَ اس کے بعد فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِنْ لَمُسْرِفُونَ الْبَتَّا زیادتی کرنے والے ہیں اِنَّمَا بِشَكْ جَزَاءُ الَّذِينَ بدلَا اُن لوگوں کا يُحَارِبُونَ اللَّهَ جو لڑتے ہیں اللَّهَ سے وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے وَيَسْعَوْنَ اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِنْ فَسَادًا فَسَاد کے لیے ان کہ یُقَتَّلُ وہ قَتل کیے جائیں اَوْ يُسَلَّبُ یا سُولی چڑھائے جائیں اَوْ تُقَتَّعَ یا کَاٹ دیے جائیں اَيْدِيهِمْ ہاتھ ان کے وَأَرْجُلُهُمْ اور پاؤں ان کے مِنْ خِلَافِنْ مُخَالِف سَمْتْ سَي اَوْ يُنْفَوْ یا نِكَال دیے جائیں مِنَ الْأَرْضِ زَمِينَ سَ زَالِكَ یہ اس لیے لَهُمْ خِزِيُنْ ان کے لیے رُسْوَائِ ہے فِي الدُنیا دُنیا میں بَلَهُمْ اور ان کے لیے فِي الْآخِرَتِ آخِرَتْ میں عزابُنْ عزیم بڑا عزاب ہے اِلَّا لَّذِي نَطَابُوْ مگر وہ لوگ جو طوبہ کریں مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے کے اَنْ تَقْدِرُ عَلَيْهِمْ تم قدرت پا جاؤ ان پر قادر ہو جاؤ ان پر غلبہ پا جاؤ ان پر فَعْلَمُوْ تُجَانْ لُوْ اَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم غفور الرحیم ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وابتغو اور تلاش کرو الیہی اس کی طرف الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوْ اور جہاد کرو فی سبیل ہی اس کے راستے میں لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تُفْلِحُونَ تُمْ فَلَحْ پَاؤُ کامیاب ہو جاؤ اِنَّ الَّذِينَا بِشَكْ بُوْ لُوْكْ کَفَرُوْ جِنْهُونَے کُفْرْ کیا لَوْ اَگَرْ اَنَّا بِشَكْ لَهُمْ جَوْ فِي الْأَرْدِ زَمِينَ مَنَهَي جَمِعَنْ سَارِكَ سَارَةَ وَمِسْلَهُ اور اس کی مانند مَعَهُ اس کے ساتھ لِيَفْتَدُوْ بِهِ تَاكِ بُوْ فِدِّعَ دَيْا اس کے ساتھ مِنْ عَزَابِ عَزَاب سے بریکٹ میں لکھیں بچنے کے لیے يَوْمِ الْقِيَامَتِ قِيَامَت کے دن مَا نَهِ تُقُبِّلَ قُبُول کیا جائے گا مِنْ هُمْ ان سے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عَزَابٌ عَلِيم عَزَاب ہے دَرْدْنَاك يُرِیدُونَ وہ چاہیں گے یعنی قیامت کے دن اَنْ يَخْرُجُوْ کہ وہ نکلیں مِنَ النَّار آگ سے وَمَا هُمْ اور نہیں وہ بِخَارِ جِنَا نِکَلْنے والے مِنْ هَا اس سے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عَزَابٌ عَزَاب ہے مُقِيم قائم رہنے والا دائمی وَسَّارِقُ کمائی کی نَكَالًا اِبْرَتْنَاك سَزَا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ کی طرف سے وَاللَّهُ تو بے شک اللَّهُ تَعْلَهُ تَعْلَهُ وَاللَّهُ غَفُورُ غَفُورُ الرَّحِيم غَفُورُ الرَّحِيم ہے عَلَمْ تَعْلَمْ کیا نہیں تم نے جانا کیا تم نہیں جانتے اَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللَّهُ تَعْلَهُ لَهُ اس کے لیے ہے مُلْكُ السَّمَاوَاتِ بَادشاہت آسمانوں کی وَالْأَرْض اور زمین کی يُعَذِّبُ عذاب دے گا مَنْ يَشَا جسے چاہے گا وَيَغْفِرُ اور بخش دے گا لِمَنْ يَشَا باستے جس کے چاہے گا وَاللَّهُ اور اللَّهُ على کل شیئن ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْنَ بَأَدْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَنْ يُتَقَبَّل مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَإِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا قَتْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْفَاسِلِينَ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته